بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس اللوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھے نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خودسری کرتا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا جب آنکھیں چنگیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں بے شک کہیں پناہ نہیں اس روز پروردگار ہی کے پاس چھکانہ ہے اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ ہے جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہماری ذمہ ہے مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو اس روز بہت سے مو رونق دار ہوں گے اور اپنے پروردگار کے مہوے دیدار ہوں گے اور بہت سے مو اس دن اداس ہوں گے خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور اس جہاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پندلی سے پندلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور مو پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر لو تھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کے آزا کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے